اسلام علیکم ویئرز آج پھر ہم اپنے شیڈ پہ آئے ہیں آپ کے ساتھ لیٹیسٹ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں شیڈ پہ کیا صورتحال چل رہی ہے ماشاءاللہ چودہ ہمارا 28 دن کا ہو گیا 28 دن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا آج ہم نے وزن کرنا ہے تو اس کا وزن کتنا آیا ہے اور کیا اس میں کوئی پرابلم ہے کوئی دیکھری چل رہی ہے کیا چل رہا ہے اور محول تیمپریچر یہ سارا کچھ ہے بھی آپ کو بن مرگی بن گی یہ لیکن فیل حال ہی گئے ابھی سیل کرنے کے قابل نہیں ہوا اس کا کتنا وزن آتا ہے کیا ایف سی آر آتی ہے اس سارا کچھ آپ کو ابھی بیٹیل میں بتائیں گے ماشاءاللہ بلکل ہاؤس فل ہو گیا شیڈ کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل سیواروں کے ساتھ لگ جیا دوسری طرف سے ہم آپ کو دکھائیں تو وہ دیکھیں لازٹ تک پنکھو تک جو ہے یہ مرگی پوری پیل گی مرگی وہ کافی وزن میں الحمدللہ تو ابھی ہم وزن کریں گے وزن کی ویڈیو نہیں دکھا سکتا کیونکہ ہم لائٹ بند کر کے وزن کرتے ہیں تو اس کے بعد جو رپورٹ نکالیں گے وہ پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم بٹی صاحب کیا حال ہے مالیکم اسلام علیکم بٹی صاحب ماشاءاللہ وزن آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو وزن کے بارے میں بتائیں اٹھائیس دن کمپلیٹ ہوا ہے اٹھائیس دن کمپلیٹ ہو گیاں ہمارا ماشاءاللہ اس کا چودہ سو گرام وزن آیا اور ساڑھے اکھتیس کے ہماری اف سی آرہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اف سی آر لیے آج کل تو پینتیس چھتیس سے زیادہ اف سی آر نہیں آتی لیکن الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں برڈ آپ کے سامنے ہیں اور چیک کریں اس کا سینہ سپیشلی ماشاءاللہ کمپلیٹ مرگی بنی ہوئی ہے اچھا آپ کے اس میں مرگوں کی تعداد زیادہ لگ رہی ہے اس میں بھی وجہ ہے کہ آپ کے ایک سی آر اچھی آرہی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ مرگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے وہ تو فارم لیول پر جو بیٹ ہے ہمارا اس پر ہی پتا چل جاتا اگر خدا نہ خواست ہے کوئی ایسے میسہبز وغیرہ نہیں آتے تو پھر اچھا وزن کرتا ہے اچھا آپ کے چودے میں پھر کوئی میڈکیشن وغیرہ کیا چل رہی ہے کیا پروبلم چل رہا ہے آج کل محول کے ساتھ سے اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ چلایا تھا انٹی بیٹر کا کورچ اس کو پانچ دن کا دیا تھا جو ایکولائی سی آر ڈی مائٹو پلازما اسے چشو فیور ٹائپ وغیرہ تو اس کے لیے اور بھی سارت نے سکوٹیو چیزیں ایڈ کی نہیں دی ہم نے اور الحمدللہ ٹوئنٹی ایڈیس کا ویٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا اور انٹی بیٹر کا اس کا فورس بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اب شہر میں دیکھ لیں کوئی زکام نزلہ بخار فیور کی ایسی کو کنیشن نہیں ہے بھرڈ اسٹم فیڈ کھا کے آرام سے سکون جائے جی ویرز یہ دیکھ لیں آپ کے کوئی نزلہ نہیں ہے مرگی کو کوئی بخار نہیں ہے بلکل ایکٹیو بیٹھی ہے بلکل دیکھیں پانی پی رہی ہے فیڈ چل چکی ہے تو فیڈ انہوں نے کھالی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی گروت میں اور ہیلدی ایکٹیو ہے ساری مرگی اور بھٹی صاحب اس میں یہ بتائیے گا کہ موٹیلٹی کی کیا صورتحال چل رہی ہے کتنی مرگیاں مر چکی ہیں ہمارے پاس اس ٹائم جو دو پرسنٹ ابھی تک چوزہ کمپنی دیتی ہے نا کہ دو پرسنٹ وہ ایکسٹر ہوتا ہے چوزہ تقریباً وہ فائف انڈر سکس انڈر کے قریب ہوتا تو ابھی تک ہم اسی سپین میں چل رہے ہیں ابھی اس سے ہم زیادہ اکسیڈ نہیں ہوئے موٹیلٹی پہ ایک علیدہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ نے کون سے ایسی چیزیں یوز کروائی ہیں کہ اتنی اچھی گروہت آپ کی اٹھائیس دن پہ چودہ سے گرام ہم نے ایک تو سب سے پہلے ایسیڈز منزلز پرو بیٹیکس ویٹامنگ وغیرہ ایڈ کیے تھے وہ خود سے ہم نے ایڈ کیے تھے تو اس کا بھی ریزلٹ اچھا ریسپونس آیا ہمارے پاس آپ کے سامنے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرگی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ویٹ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یعنی آپ نے وزن لیا ہے لیکن اس کے بیچے خرچہ بھی کیا ہے اس کے پیسے ہم نے ایکسپنس بھی کیا ہے خرچہ بھی کیا ہے ایسے ہی اس کا چودہ سو گرام وزن ہی آ گیا اکثر ہمارے دوسرے لوگ بھائی ایسے بھی ہیں جن کی کالز آ رہی ہیں اب وہ پوچھ رہے ہیں ایک دو کالرز ایسے ہمارے ہیں جن کو ہم نے بتایا اور انہیں بھی ریزلٹ اس کا پوزیٹیو آیا ہے اور پہلے اس سے پہلے یہ ٹریٹمنٹ بتانے سے پہلے وہ بڑی مشکل اکھائی دنوں کا جو ویٹ ان کا آ رہا تھا ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ تیرہ سو چکا چھیک ہوگیا بڑی صاحب ٹھیک ہوگیا اچھا اس میں محول کیسا دے رہے آج کل چل رہا پہلے پچھلے دنوں جو ویڈیوز آئی ہیں تب گرمی سپین بہت زیادہ تھا گرمی نہیں ہے چونکہ نمی نہیں ہے ساڑھے انتیس تیس تیس نمی جیسے کہ ہماری سکسٹی ایڈ سیونٹی تک اس کی نمی ہاؤس آپ اپنے فل اوپن کر دی دونوں سائیڈ سے پیٹ بھی اوپن پیٹ تک چلا گیا اور ادھر سے فین تک چلا گیا اچھ اس میں یہ جب پیک ہو جائے گا تو پھر اس کا کیا کریں گے پینتیس دن تک یہ لگ رہا ہے بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا ہاں جی یہ الحمدلللہ پینتیس اس کے بارے میں بتائیں کہ گروہر سے کب آپ نے فین پر شیف گروہر کے یہ 22 سے 23 دنوں تک گروہر اور فین پر آجاتا ہے کہ دونوں ملا کر اس کو 22 اور 23 دن پر ہم فین دیتے ہیں دو دن 22 اور 23 دن کے بعد اس کو دو دن فین اور گروہر مکس مرگی وزن کرتی جائے اچھ یہ کوئی اس کے سینے کا بھی سسٹم ہوتا ہے جس کا سینہ چوڑا ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا اس میں کیا سین ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے سپر وائزر کے اوپر کے وہ فیڈ اور پانی کی لائن کی ایڈجس سکارٹنگ میں کیسے تک لے کے چلتا اس کا سینہ چوڑا اور دوسرا اس کا ویٹ اور چوزے کا قد یہ سارا لائن ہو ایسی لائن کو کافی ہائٹ دی گئی جہاں پر چوزے اوپر ہو پانی پی پی چھوٹا ہی رہ جائے گا ایسی فیڈ لائن کی ایجس منٹ اور سینے جو چیس چوڑا ہو گا چھاتی اس چھوڑی اونچی فیڈ لائن تو چوزے اگر اوپر کھائے گا اور اس کی چیس چوڑی ہو جائے گی چھاتی اس کی چوڑی ہو گیا باٹی صاحب یہ تھی آج تک کی ویڈیو اور آج یہ ہی پہ کلوز کرتے ہیں کل کی ویڈیو میں آپ کو ویکسینیشن کا شیڈول دیں گے پورا کہ ویکسینیشن میں ہم کیا ویڈیو اس میں ویکسینیشن کے لیے ہم کون سا دن یوز کرتے ہیں اور کس دن کون سی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ساتھ دسکس کریں گے چینل کو سبسکرائب بر لیں دا کہ ہرانے ویڈیو آپ تک کون سکے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھ دعا میں یاد رکھ اللہ حافظ اللہ نگے بان